ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی بیتی تھو ماترانی سب کی جھوڑے میں خوشیاں بھرے اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور وشیگرن ویدی لے کر مطروں اس ویدی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موہ میں لونگ رکھ کر کس پرکار سے ہوتا ہے وشیگرن تو چلیے شروع کرتے ہیں مطروں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشیہ ہے جس کا انگیرن تپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو تو آپ ہمیں بے ججک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشیہ کو ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں دھنیواد ویڈی بتانے سے پہلے مطروں نے دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی ویڈیاں آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویڈیاں تنتر ساستر کے امسار ہیں ان میں گلتی کی کوئی گنجائس نہیں ہوتی ہے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں کیونکہ گلتی ہو گئی تو دکتیں ہو سکتی ہیں ادھے ویڈی دیکھ کر ویسے ہی کریں جیسے بتایا ہے تو چلیے مطروں جانتے ہیں ویڈی کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ دھیان رکھیں کہ ماس مدیرہ سیون کر کے اس ویڈی کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے جس دن آپ نے ماس مدیرہ کر رکھا ہے اس دن اس ویڈی سے دور رہیں مات آئے بہینیں کٹھین دنوں میں یہ ویڈی نہ کریں یہ ہم آپ کو لگ بگ ہر ویڈی میں بتاتے ہیں تو یہ ہر ویڈی کے لیے اور آپ کو لاغو رکھنی اس بات کو کہ ماس مدیرہ اور کٹھین دنوں میں آپ کو تنتر ویڈی کی پوجا نہیں کرنی ہے اور دوسرا جو اس کا سمائے رہے گا وہ رہے گا بودھوار شکروار اور سنیوار کے دن آپ کو یہ اپائے کرنا ہے کیونکہ شکر سے جڑا وہ اپائے ہے اور شکر کے جو مطر گرہ ہوتے ہیں وہ بودھ اور سنی ہوتے ہیں تو بودھوار کے دن بھی ہو سکتا ہے شکروار کے دن بھی ہو سکتا ہے اور سنیوار کے دن بھی ہو سکتا ہے کرنا کیا ہے آپ کو بودھوار سکر وار اور سنیوار اپنے اچھا نسار سوویدھا نسار ایک وار چننا ہے اس وار آپ کو ایک جرکن خریدنا ہے یہ جرکن ہوتا ہے امریکن ڈائیمنڈ اسے بولا جاتا ہے کسی بھی سنار کی دکان پہ آپ کو مل جائے گا پچاس سو ڈیڑھ سو دو سو روپے اس کی قیمت ہوتی ہے یہ آپ کو خرید کر لانا ہے اور یہ سکر گرہ کا اپرتن وانا جاتا ہے یہ اپنی ویدھی میں بہت ہی کارگر ثابت ہوگا ایک لونگ آپ کو لینی ہے پھول والی اور ان دو جو سامگری ہیں ان کے آپ کو آوشتہ پڑے گی کسی بھی وار جو ہم نے آپ کو تین وار بتائیں ان میں سے سوویدھا نسار وار چن کر آپ کو جرکن خریدنا ہے اور سنار آدی سے نیوریت ہو کر سیدھے ہاتھ میں آپ کو ان دونوں چیزوں کو رکھنا ہے اور اسے ابھیمنترت کرنا ہے کیونکہ ابھیمنترت کے یہ بینا کوئی بھی چیز تنتری ویدھیا کی رشمیاں نہیں بنا پاتی ہیں وہ ریجنٹ اپنے کو نہیں دے پاتی ہیں تو جو منتر بولا جائے اس کو آپ کو اچھے سے بولنا ہے دھیان سے بولنا ہے اچارن ایک بند صحیح کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اچارن صحیح نہیں کرو گے تو آپ کو وہ بینیفٹ نہیں مل پائے گا منتر ہے اوم سم سکرائے نام وسوان سواہا اوم سم سکرائے نام وسوان سواہا جو تیس اور تنتر ویدھیا کا بہت ہی تگڑا سمنوے ہے بہت ہی پاورفل وشی کرنیس ویدھی سے ہوتا ہے ایک تو آپ سکر گھرے کی رشمیوں کو سوک ہوگے اور ایک سامنے والے کی جو آپ نے وشی کرن کیا ہے اس کے جریعے یعنی دو تیر سے ایک نسانے ایک تیر سے دو نسانے آپ نے سنا ہوگا پر دو تیر سے آپ ایک نسانے پر وار کرو گے جس سے آپ کو پوری طرح پورن تر سفلتاں ملے گی جرکن اور ایک لونگ آپ کو سیدھے ہاتھ میں لینی ہے منتر بولنا ہے اوم سم سکرائے سامنے والے کا نام وسوان سواہا مان لیجئے کوئی لڑکا وشی کرن کر رہا ہے رادھا نام کی لڑکی کا تو کیا بولے گا وہ اوم سم سکرائے یہ منتر آپ کو دو سو اکاون بر بولنا ہے دو سو اکاون بر بولنے کے پسچات آپ کو یہ لونگ ہے یہ اپنے مک میں رکھنی ہے اور اپنے مک میں رکھنے کے بعد آپ کو سامنے والی کا نام سات بر بولنا ہے جیسے اس کیس میں اپنے رادھا کا نام لیا تو اپن سات بر یہ جو لڑکا ہے جو وشی کرن کر رہا ہے وہ سات بر رادہ کا نام لے گا اور پھر اس لونگ کو آپ کو کھا لینا ہے اس کو گرہن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو جرکن بچا یہ تو آپ نے گرہن کر لیا یہ جو جرکن بچا ہے اسے آپ اپنی جیب میں رکھو گئی جیب میں اسے رکھنا انواری ہے یہ کہیں بھی گرنا نہیں چاہیے کہیں بھی آپ سے چھوٹنا نہیں چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں نہیں تو پرابلم ہو سکتی ہے اسے آپ اپنی پرس میں بھی رکھ سکتے ہو پر یہ آپ کے سریر سے ٹچ رہنا چاہیے اگر پرس آپ نے نکال کے رکھ دیا ہے تو آپ اپنی جیب میں اسے رکھ سکتے ہو رات کو سوتے سمیت تک یہ کے نیچے رکھ سکتے ہو یہ اپائے آپ کو کنٹینیو تین دنوں تک کرنا ہے جیسے آپ نے پہلے دن مال لیجئے بدوار کو آپ نے پوجہ شروع کی بدوار کے دن آپ نے یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھی منتر بولا اوم سم سکرائے سامنے والے کا نام بسمان سواہہ اس کے پسچات آپ نے یہ ایک لونگ گرہن کر لی اور اس کو اپنی جیب میں رکھ لیا پورے دن جیب میں رکھنا ہے دوسرا دن ہوگا گرووار گرووار کے دن آپ نے پھر ایک لونگ لی اور یہی پرکریہ دھوڑائی اور دوسرے دن بھی آپ نے یہ لونگ گرہن کر لی اور تیسرے دن رہے گا سکروار تو سکروار کے دن بھی آپ نے ایک لونگ لی اور تین دن تک آپ کو یہ کرنا ہے تیسرے دن بھی آپ کو گرہن کرنا ہے تیسرے دن کے پسچات آپ اس جو جرکن ہے اس کو اپنے پاس رکھو گے جب تک وشی کرن نہیں ہو جاتا تب تک پاس رکھو گے اتنا پاور فل پرچند وشی کرن ہوگا جو آپ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچاؤ گا کیونکہ یہ جوتیز اور تنتر ودیہ کا سمن بھی ہے سکر گرہ کو پیار کا دیوتا پریم سمندھو کا دیوتا مانا گیا ہے پریم سمندھو کا گرہ مانا گیا ہے جن کا سکر اچھا ہوتا ہے ان کو کبھی بھی پریم سمندھو کی کمی نہیں رہتی ہے ورن ان کو کبھی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے پریم سمندھو کے لیے کیونکہ لوگ ان سے انعیاسی آکرشت ہوتے ہیں آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کا رنگ روپ سادھارن ہوتا ہے رنگ روپ ہے وہ بلونگ کرتا ہے لگن سے گنڈلی میں جس کا لگن اچھا ہوگا اس کا رنگ روپ بہت اچھا ہوگا بہت سندر ہوگا وہ ویکتی پر جو سکر گرہ ہے اگر وہ لگن کو افیکٹ نہیں کر کے کہیں پر اچھا بیٹھ گیا تو ویکتی رنگ روپ سے سادھارن ہوگا پر اس کا سکر اچھا ہونے کی وجہ سے پھر بھی وپریت لنگی اس کے اوپر آکرشت ہوں گے تو آپ رنگ روپ کو مس سوچئے کئی کیس آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ بہت سندر ستری بہت سندر پورس کسی ایسے سادھارن ویکتی کے ایسے سادھارن ستری کے اور پیار میں موہیت ہو گئے جو مطلب آپ دیکھ کر اچھا بیٹھ ہوتے ہو تو یہ سب سکر کی مہیمہ ہے سکر اچھا ہونا آکرشن دیتا ہے یہ ہم آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اس ویجیان کو سمجھیں اور کریں کریں بھی نہ کچھ نہیں ملے گا جرکن لے کر آئیے لوگوں کو تین دن تک رہن کریے پھر آپ کو یہ جرکن اپنے پاس رکھنا ہے ہو سکتا تو آپ اس کی مدرکہ بھی پہن سکتے ہو جوتیس کے حساب سے بہت اچھا ہے مدرکہ آپ کو اس انگولی میں پہنی ہے یہ انگولی ہوتی ہے سکر کی انگولی مدرکہ آپ چاندی میں بنوا سکتے ہو جیسے ہی آپ یہ پورا پروسیس کرو گے تین دن کا ایسا پرچند آپ کے اندر شکتیاں پرواہیت ہو جائیں گی کہ آپ اس کو تو وشک میں کرو گی کرو گے جو اور بھی وپریت لنگی ہے وہ بھی آپ کی طرف آکرشت ہوں گے یہ آپ اپائے کر کے دیکھئے بہت لوگوں کی جندگی اس اپائے نے بدلی ہے پریم پرسنگوں کے معاملے میں بہت ہی کارگر اپائے ہے پتی پتنی کے معاملے میں بہت ہی کارگر اپائے ہے کئی کیس ایسے آتے ہیں جہاں پر ہمیں بیٹیاں کول کرتی ہیں کہ پنڈی جی میرا پتی باہر زیادہ دھیان دیتا ہے کئی کیس ایسے ہیں یہ بہت ہی دکھت ہوتا ہے کسی بھی اس طریقے لیے ورن کسی بھی پوروس کے لیے اگر اس کی پتنی کہیں باہر اس کا جو سمند چلتا ہے تو کتنی پیڑا ہوتی ہوگی سوچے اس وقتی کو اگر آپ بھی اسی اس طریقے سے گجر رہے ہو تو یہ اپائے جرور کریے آپ کا جو جیون ساتھی ہے وہ آپ سے آکرشت ہوگا آپ سے موہد ہوگا باہر دھیان دینا بند کرتے گا آپ اپنے جیون کو صدھارنا خود آپ کے ہاتھوں میں ہے سکر ہی ہے جو بھی ہے سکر ہے پریم سمندھو کا جو بھی پریچائک ہوتا ہے جو بھی یہ رسمیہ پرواہیت کرتا ہے اس کو جو ڈیپارٹمنٹ ہے پورا کا پورا سکر کو دیا گیا ہے اسے مجبوط کر لیجے نا اسے مجبوط کریے اسے مجبوط کر لوگے آپ کو کبھی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی پروگلم نہیں ہوگی پر کرنے سے ہوگا ہم ہر ویدھی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کریے اس میں کوئی زیادہ سنائی نہیں لگتا ہے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگتا ہے بس آپ کو کرنا پڑے گا جو تنتر ویدھیا کا بیگیان ہے اس کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے ہم بھارت ورس میں پیدا ہوئے ہیں یہاں پر تنتر ویدھیا کا کئی ہجار سالوں سے لوگ فائدہ لے رہے ہیں تو آپ کو بھی لینا چاہیے باقی میں ترو ویدھی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگینے دوپائوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جی جک سنپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جلسے ختم کیا جائے گا اور اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں سنپرک کریں ہمارے سنپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی مطر اگر آپ بھی ماتر آنے کو بانتے ہو تو کمنٹ بوکس میں جائے ماتا دی ضرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتی سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جل جائیں گے جائے ماتا رہنے